ریڈیو پاکستان جمہوریت اور جمہوری رویے مذاکروں کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے جمہوری نظام اور معاشیوں معاشرتی مساوات پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور اسلام علیکم ریڈیو پاکستان بہاولپور کے سٹوڈیو سے قومی نشیاتی رابطے پر مذاکروں کا سلسلہ جمہوریت اور جمہوری رویے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد احمد بری سامین مذاکروں کے اس سلسلے میں ہم جمہوریت اور جمہوری رویے کے مختلف خد و خال کو موضوع بناتے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے جمہوری نظام اور معاشرتی اور معاشی مساوات جمہوری نظام ہے کیا جمہوری نظام کے معاشرے پر کیا آثرات ہیں اور پھر معاش سے یہ سوال کیسے جڑا ہے اور برابری ہم کیسے سمجھتے ہیں اپنی سماجی اور قومی زندگی میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں مدعو کیا ڈاکٹر اویس گلانی کو آپ ڈپارٹمنٹ آف میڈیا سٹیڈیز دی اسلام انورسٹی اف بہاولپور میں پڑھاتے ہیں اور قومی اور بین الاقوامی معاملات پر گہری تجزیاتی نظر رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی عاظم آپ ماہر معاشیات ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب زیشان لطیف آپ ایک معروف صحافی ہیں دانشور ہیں کولم نگار ہیں اور قومی معاملات پر اپنی ایک رائے رکھتے ہیں جمہوری نظام معاشرتی و معاشی مسابات گفتگو کا آغاز چاہوں گا ڈاکٹر اویس آپ کیا سمجھتے ہیں جمہوری نظام معاشرتی و معاشی مسابات سے کس طرح جڑا ہے اور آپ اس نظام کے ماضی کو حال سے کیسے جڑتے ہیں چونکہ جمہوریت پاکستان میں میں سمجھتا ہوں آج کا موضوع ہے لیکن یہ ماضی سے چڑا ہوا ہے لیکن یہ ابھی تک پاکستان میں پنپ نہیں پایا چونکہ اس کی جڑیں پاکستان میں بہت کمزور ہیں اگرچہ کہ ہمارے جمہوری نظام کی جڑیں بہت مضبوط ہیں لیکن چند وجوہات کی بنیاد تو وہ پنپ نہیں سکی اور وہ مضبوط کیسے ہیں اور کمزور کیسے ہیں یہ ہمیں تھوڑا سا تاریخ کے جھروکوں میں ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہیں سب سے پہلے تو ہم قائد عظم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پاکستان میں جو مسلمان ہیں یا اسلامی نظام ہیں اس سے زیادہ بہتر جمہوری نظام دنیا میں ہے ہی نہیں پہلی بات چونکہ ہم مسلمان ہیں اگر ہم اس کو جوڑیں خطبہ حجت الویدہ کے ساتھ تو آپ عظم نے ہمیں نظام زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا جس کے بیچ میں آپ نے مختلف زندگی کے شعبوں پر بات کی جس میں معاشی مسائل بھی آپ نے ڈسکس کیے اور معاشرتی مسائل بھی آپ نے بیان فرمائے سب سے بڑی بات تو آپ نے یہ کہی کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے یعنی کہ انہوں نے ریشل پولٹیکس کا سسٹم جو تھا اس کو ختم کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیپٹلزم پر بھی بات کی کہ جب تم آخرت میں جاؤ تو دنیاوی مال کا توق اپنے گلے میں مت لے کے جانا یعنی کہ ہمارے یہاں جو سٹیٹس کو کی ایک جنگ جاری ہے آپ آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا لیکن جمہوریت کا کونسپ بنیادی طور پر عوام کے ساتھ جڑا ہو ہے سیمیل پی ہنگٹنگٹن ایک بہت بڑے سکولر ہیں انہوں نے کہا کہ جو جمہور ہے یعنی کہ جو انڈیوجل ہے عوام ہے اس کا ایک element ایک انصر ایک عام آدمی وہی جمہور جمہوریت کے اساس ہے اس کے ساتھ جمہوریت کے بیچ میں سیمیل پی ہنگٹنگٹن یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کی causes نہیں ہوتی بلکہ اس کے causes ہوتے ہیں عوام یعنی کہ انڈیوجل element جو ہے وہ جمہوریت کا باعث بنتا ہے اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو فیفت بی سی بی فور ٹرائس سنچی جو ہے اس کے بیچ میں گریکس جو تھے وہاں پہ جمہوریت کا انصر اس طرح سے پنپا کہ اس زمانے کے بیچ میں جمہوریت کو دیفنیٹلی وہاں پہ لوگ سپورٹ بہت کرتے تھے لیکن یہ جمہوریت کون سی تھی پارٹیسپیٹی جمہوریت تھی لیکن لیمیٹڈ جمہوریت تھی یہاں سے پھر دور آگے بڑھا جمہوریت کی بنیادی ابتداء یا جس جمہوری دور کی ہم بات کر رہے ہیں بنیادی دور پر یہ مغربی جمہوریت ہے جس کا آغاز ہوتا ہے اٹھارہ سو چھبیس امریکہ میں جس کے بیچ میں ووٹ کا حق دیا گیا لوگوں کو جس سے جمہوریت بڑھی یہ ہے پہلی ویب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پر ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں لیکن ہم اس کو چیزوں کو تاریخ کے پس منظر میں نہیں دیکھتے تین مرحلے ہیں اس جمہوریت کے پہلا مرحلہ تو مغربی جمہوریت کا امریکہ میں اٹھارہ سو بیس میں شروع ہو گیا لیکن اس سے پہلے بھی لوگوں کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا ملٹن نے ایک بڑی اہم اپنی نظم لکھی جس کو پولیمک کہتے ہیں یعنی کہ ایک لمبی نظم سولہ سو پچاس میں انہوں نے بریٹش پارلیمنٹ میں نظم پیش کی جس کو ایریو پیجیٹے کا کہتے ہیں جس میں نے کہا کہ ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے آج بھی ہم بول رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ ایک بنیادی انصر ہے جمہوریت کا جمہوریت ہے تو ہم بول رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور تقریباً سو سال یہ کام چلتا رہا جس کے نتیجے میں ایک ویو پیدا ہوئی ایک لہر پیدا ہوئی اور بہت سے ممالک جمہوریت میں شامل ہوئی اس کو ہم ڈومینو تھیوری بھی کہتے ہیں ہماری آج کی جمہوریت کا ڈومینو تھیوری کے ساتھ بہت اہم کردار ہے اور یہ بہت اہم طریقے سے جڑی ہوئی ہے ٹھیک سو سال کے بعد تقریباً میسولینی آجاتے ہیں اٹلی کے بیچ پہ اور جس کے نتیجے میں یہ جو سو سالہ جمہوری عمل تھا یہ ریورس ہو جاتا ہے جب یہ ریورس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں تقریباً پچیس سے چھبیس ممالک جو ہیں وہ دوبارہ کمینزم کی طرف جانا یا فاشزم کی طرف جانا یا اتھاریٹیرینزم کی طرف جانا جس میں شخصی حکومت ہوتی ہے یا جس میں چند ادارے ملک کے اوپر رول کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف ملک دوبارہ واپس چلا گیا یہ سیکنڈ ویف تھا یعنی کہ ریورسل کا فرسٹ ویف جس میں جمہوریت بڑی سیکنڈ ویف جس میں جمہوریت کم ہو گئی اس کے بعد آج کے دور میں جو کہ آج کے ہماری جمہوریت جڑی ہوئی ہے اس کا بہت اہم تعلق ہے دوسری جنگ عظیم کے ساتھ جس میں سیکنڈ ویف آر کے بعد انیس سو پچاس اور یہ وہی دور ہے کہ جب پاکستان بنا اب اس کے بیچ میں دو بلوکس ہیں اور یہ نظریہ کی جنگ ہے ہم تین نظریوں کے بات کر رہے ہیں ایک اسلامی نظریہ ہے ایک جمہوری نظریہ ہے اور ایک سوشلس نظریہ یا کومنس نظریہ ہے ڈاکٹر علی آزم آپ اپنا انپٹ دیں جیسے ابھی ڈاکٹر علی ویس نے ہمیں جمہوریت کی تاریخ بتائی اور ہمیں پتا چلا کہ جمہوریت ویسٹ سے آئی ہے یا جنگ عظیم کا نتیجہ تھا کہ قوم وطن سے بنتی ہے قومیت کی بنیاد ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہے قومیت کی بنیاد بھی سیاسی نظام سے ویسی جڑی ہوئی ہے میں یہ چاہوں گا آپ سے کہ معاشر کا سوال کیسے جڑا ہے سیاسی نظام کے ساتھ اور پھر جمہوریت کے ساتھ اسے دو تین بنیادی چیزیں جو ہیں وہ میں اپنی بات کرنے سے پہلے ایکسپلین کرنا چاہوں گا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جمہوریت اور عامریت میں فرق تب ہی ہم بہتر طور پر جمہوریت کو سمجھ سکیں گے تو جمہوریت میں جمہور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے صحیح جبکہ عامریت میں کوئی اور شخص جمہور کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے دوسری بات جب آپ معاشی نظام کی طرف جائیں گے تو دو بڑے معاشی نظام ایک سوشالزم ہے اور ایک کیپٹلزم ہے سوشالزم میں کسی قسم کی گورنمنٹ کی انٹرونشن نہیں ہوتی بلکہ فری مارکیٹ میکنزم ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتا ہے مقصد کیا ہے آپ کے جو ریسورسز ہیں جو ذرائع ہیں آپ نے ان کو کس طرح سے ایلوکیٹ کرنا ہے اپنے بینفیٹ کے دوسرا طریقے کار سوشالزم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گورننگ باڈی ہوتی ہے وہ اوپر سے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتی ہے اور نیچے کی طرف آتی ہے تیسری بات جو اس پورے ٹاپک میں ہے وہ مساوات اب مساوات سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سب کو برابر تقسیم کر دیا جائے تو تمام مسائل حال ہو جائیں گے ایسا پرانا کونسپ تھا ایسا ممکن نہیں ہے اگر جتنے بھی لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اگر ہم سب میں بھی ایکوالی ساری چیزیں ڈسٹیبوٹ کر دیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ جو موٹیویٹڈ زیادہ ہیں وہ ان کی طرف موو کر جائے گا اور وہ جو آپ انکم کا یا ایسٹ کا یا ویلتھ کا ایمبیلنس ہے وہ تھوڑی دور میں اس طرف آ جائے گا تو اصل میں مساوات یہاں پہ ایکوالیٹی کی بجائے ایکویٹی ہے ایکویٹی سے مراد یہ ہے کہ ایکوالیٹی آف اپرچونیٹی ملے ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کو ایکوال اپرچونیٹی ہو گروہ کرنے کی تاکہ جس میں جتنا پوٹینشل ہے وہ اپنے پوٹینشل کے حوالے سے اپنا ریوارڈ لے سکے دشان آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا آپ صحافی ہیں کولم نگار ہیں صحافت بھی شخصی آزادی کی ساتھ چڑی ہوئی ہے آپ کیسا دیکھتے ہیں خصوصی طور پر پاکستان میں جمہوریت کے کیا سمرات ہیں اور جمہوری نظام معاشرتی اور معاشی مسابات سے کیسے جڑا ہوا ہے پاکستان میں جمہوریت اور جو صحافت ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے ابراہیم لنکن کی ایک اوٹیشن ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل تو یہ جمہوریت کا جو بنیادی تصور ہے جی تو جی سلام کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ خدا کی خوبصورت ترین تخلیق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو خوبصورت ترین جو تخلیق ہے وہ جمہوری نظام یا جمہوری ریاست جو ہے وہ ہے اچھا اس میں ایک کونسپٹ یہ پائے جاتا ہے کہ جو جمہوریت کی جو گراؤنڈز ہیں وہ ہمیں یونانی جو فلوسفرز ہیں انہوں نے فرام کی لیکن وہ چار سو سے پانچ سو قبل مسیح میں ان کا کونسپٹ جو ہے وہ پائے جاتا ہے لیکن اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں اس سے بھی پہلے جو جمہوریت کا جو بیسک کونسپٹ ہے وہ چھے سو قبل مسیح میں جو آج انڈیا کی ریاست ہے بیہار وہاں پہ وشانی کے نام سے ایک ریاست تھی جہاں پہ پروپر جمہوریت تھی لیبرل ڈیموکریسی جیسے کہتے ہیں مغربی جو فلوسفرز تھے جیسے کہ والٹیر روسو کانٹ وغیرہ ان لوگوں نے رکھی تو جو جمہوریت تھی وہ ہندوستان میں یونانی جو فلوسفرز تھے اس سے پہلے سے یہاں پہ موجود تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان یا اب جو پاکستان کے لوگ ہیں یہ جمہوریت ہمارے جنیٹک کورڈ کا حصہ ہے ہمارے لیے سب سے جو بہترین سسٹم ہے وہ یہ ہے اسلام سے بھی جو قریب ترین جو سسٹم ہے وہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ امرو ہم شورہ بینہ ہوں کہ جو مومنین ہیں وہ اپنے آپس کے جو معاملات ہیں وہ آپس میں مشورے سے بہمی مشورے سے جو سسٹم ہے وہ بہمی مشورے سے تیع کرتے ہیں تو جو جمہوری سسٹم ہے یہ انسان کے ہزار ہال سال کے جو تجربات ہیں جو اعتماعی دانش ہے انسان کی یہ اس کا نچوڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین جو نظامی حکومت ہے جمہوریت اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے بارے میں کہ بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے کہ ہم گنتے تو ہیں لیکن ان کو تولتے نہیں ہیں شورہ کا انتخاب ہو پارلیمانی جمہوریت ہو یا مجلس شورہ ہو عامریت کے دنوں میں جو ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بہتر ہے یا تولنا بہتر ہے یہ جو مجورٹی ایز اتھارٹی جمہوریت میں یہ ایک مسکنسپشن ہے ایسا نہیں ہے اگر پاکستان کا سسٹم دیکھیں تو یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں تو مجورٹی ایز اتھارٹی ہے لیکن اس سے اوپر سینٹ ہے سینٹ میں سب اکائیوں کو برابر حقوق دیئے گئے ہیں جو مغربی جو فلسفر سے اٹھارویں صدی میں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی لیبرل ڈیموگریسی کی جدید جمہوریت کی تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی وہ انڈویجیل کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اس کو پروٹیکشن دیے بغیر یعنی آپ بلفز کے جیسے فاشیس حکومت تھی جرمنی کی وہاں پہ یہودیوں کا قطر عام کیا گیا تو جمہوریت میں ایسا ممکن نہیں ہے کوئی بھی جو مجورٹی ہے وہ مجورٹی کو دبا نہیں سکتی اس کے خلاف کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی اس میں سینٹ میں سب اکائیوں کے پاس برابر جو ہے وہ نمائندگی ہوگی اور اس کے بعد عدلیہ کا اس میں ایک مین رول ہے کہ عدلیہ کے پاس جو وہ کوئی بھی انسانی بنیادی حقوق سے متصادی میں کوئی قانون بنتا ہے تو عدلیہ اس کو سٹائک ڈاؤن تو نہیں کر سکتی لیکن اس کو ریویجن کے لیے بھی سکتی ہے دوبارہ پارلیمنٹ میں جمہوریت اور عامریت کے بارے میں جانا جمہوریت کی تاریخ کے بارے میں جانا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ایک جمہوری نظام کو فلسفی دیکھتا ہے ایک جمہوری نظام کو معیشتدان دیکھتا ہے مارکس ہو ایڈم سمیتھ ہو یا دنیا کے بڑے معیشتدان وہ جمہوری نظام کو معاشی مساوات سے کیسے جوڑتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں جمہوریت کے بارے میں پلٹیکل سسٹم کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے ڈیفائن کیا کہ کیپٹلزم اور سوشلزم کو تو ایک طرف آپ نے مارکس کا ذکر کیا اور دوسری طرف ایڈم سمیتھ کا اب دونوں بنیادی طور پر وہی بات ہے ریسورس الوکیشن کی تو ایڈم سمیتھ یہ چارہ تھا کہ اگر ہم مارکیٹس کو فریلی فنکشن کرنے دیں تو وہ تمام لوگوں کو ان کا ڈیو شیئر دے دیں گے صحیح مارکسسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ڈیو شیئر نہیں دے رہا لوگوں کو کچھ لوگوں کے پاس یہ زیادہ کنسنٹریٹ ہو رہا ہے اور کچھ کے پاس کم تو پھر ہم ان کو ایکولی ڈسٹیبیوٹ کر دیں یہ ہے دونوں نظریات ہر نظریہ کے فائدے بھی ہوتے ہیں ہر نظریہ کے نقصان کوئی نظریہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے بنیادی غلطی جو ہم سے یہاں پہ ہوئی ہے یا جس کانفلکٹ کا ڈاکس اب نائنٹین سکسٹیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ کانفلکٹ آگے جا کے ہماری ایکانومی میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے اب جو سوشلسٹ ایکانومی ہے اس کا بنیادی جیسے میں نے کہا کہ سینٹرل باڈی ریسورس کو الوکیٹ کرتی ہے تو وہ کرتی ہے تو وہ سوشلسٹ ایلیمنٹ جو ہے سوشلزم کا وہ بیوروکریسی ہے جبکہ کیپیٹلزم میں جیسے ہمارے لیڈر بھی اس کی اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پہ تو آپ کو بیوروکریٹ ملتا ہی نہیں امریکہ میں نہیں ملتا کیونکہ کیپیٹلزم میں بیوروکریٹ کی گنجائش نہیں ہے اب پاکستان کا علمیہ دیکھیں پاکستان نہ تو سوشلسٹ ایکانومی ہے نہ مکمل طور پر اسلامک موڈل میں ہے کسی موڈل میں نہیں ہے بیوروکریسی سٹرونگیسٹ ایلیمنٹ ہے جو بیٹھا ریسورسز کو جس کا گنجائش ہی نہیں ہے کیپیٹلزم میں اگر آپ کیپیٹلزم میں چلے جائیں تو مارکیٹ نے کرنا تھا مارکیٹ پہ بھی قبضہ ہے یا تو گورنمنٹ کا قبضہ ہے وہ بیٹھ کے پرائیسز تیہ کر رہی ہے یا پھر کارٹلز ہیں منوپلیز ہیں جب مارکیٹ ہی ایکانومی میں اگزیسٹ نہیں کر رہی اب آپ ایک ایسے کنفیوزن کا شکار ہے کہ نہ تو آپ کیپیٹلزٹ فارم آف گورنمنٹ میں اس ایکانومی کو لے کے چل پا رہے ہیں نہ آپ سوشلسٹ میں لے کے چل پا رہے ہیں تو جو کنفیوزڈ جو ڈائریکشن ہوتی ہے اس کا آؤٹکم بھی ایسا ہی ہو پولیٹیکل سسٹم سپورٹ نہیں دے رہا ایکنومک سسٹم کو کیونکہ پولیٹیکل سسٹم دیکھیں اب دونوں ایک دوسری کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں جو آپ کیپیٹلزم کہتے ہیں تو اس کی کمپیٹیبلیٹی بنتی ہے جمہوریت کے ساتھ کیونکہ وہ ایک آپ کو آپ کے بحاف پہ کام آپ کے سیلف انٹرسٹ پہ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے جبکہ جو دوسرا سسٹم ہے اس کی آمریت کے ساتھ بنتی ہے اب ہمارا سب سے دوسرا بڑا کانفلکٹ کیا ہے کہ نہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے نہ ہمارے ہاں آمریت ہے ڈاکٹر اویس مجھے بتائیے ہم نے معاشی مساوات اور معاشی کو درپیش چیلنجز پہ تو بہت بات کر لی اس میں ایک پہلو معاشرتی مساوات کا بھی ہے میڈیا پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے ڈیموکریٹک سسٹم معاشرتی مساوات کو یقینی بناتا ہے یا وہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت چیلنجز ہیں ابھی ڈیموکریٹک سسٹم اس کی اساس ہی معاشرتی مساوات ہے معاشرتی مساوات نہیں ہوگی سیول لیبرٹیز نہیں ہوں گی تو ڈیموکریسی آگے نہیں چل سکتی ڈیموکریسی دو اس کے دو طرح سے اس کا ایفیکٹ ہمیں نظر آتا ہے ایک تو اربنائزیشن دوسرا ایڈیوکیشن اربنائزیشن اور ایڈیوکیشن یہ ملکہ ایک سیول فورس پیدا کرتا ہے یہ سیول فورس جو ہے جس کو آپ کنٹرول ڈیموکریسی پہلے آپ کہہ رہے تھے تو یہ ایک پڑھے لکھی طاقت جو کہ جیسے میں نے پہلے ارس کیا ہنٹنٹن کا بات بیان کی آپ کو کہ جو جمہور ہے ایک شخص جو ہے وہی اساس ہے اور یہ تمام ملکے ہی اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ایک کنٹرول ڈیموکریسی کو ایک اچھی خاصی اپوزیشن فراہم کرتے ہیں جہاں پہ حکمران مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان عوام کی بات بھی سنی جائیں اب اس کا میڈیا کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہے ایریو پجیٹیکا کے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ایریو پجیٹیکا بنیادی طور پر لائسنسنگ کے خلاف تھی جو کہ سولہ سو چالیس میں جس پہ بات تھی اسی طرح سے ملٹن بھی لیبرٹی کے بارے ہیں بات کرتا ہے ایریو پجیٹیکا ہو ملٹن ہو یہ آج کے دور کا ڈاکٹر ویس کی علانی ہو اس کے بیچ میں آواز بہت اہم ہے اگر آواز نہیں ہوئی تو شعور نہیں ہوگا اور جہاں شعور نہیں ہوگا وہاں پہ جمہوری نظام میں پاکستان کے پلٹیکل سسٹم میں تو پھر دائیں بازو کی سیاست بھی ہے بائیں بازو کی سیاست بھی ہے کہیں کچھ لوگ طاقت میں ہیں کہیں کچھ لوگ طاقت میں تو معاش کو بھی تو اپنے فکری اور فلسفیانہ نظریات کے ساتھ لے کے چلیں گے جو معاش کی بات ہے یہ بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ معاش یہ ہمارے ہاں شاید لوگ تاریخ کو اتنا دیکھتے نہیں ہے چونکہ موجودہ حالات میں رہ رہے ہیں ماضی کا حال کی اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جو ہمیں ماضی کو سمجھنا ہے ماضی کو سمجھنے کے لئے انیس ستر کے بیچ میں امریکہ نے اپنی فورم پالیسی کو ریوائز کیا تھا جس کے بیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ڈیموکریسی ملک کے بیچ ملکوں میں پھیلانی ہے جہاں پہ ہم نے ریجیمز کو سپورٹ نہیں کرنا جہاں پہ ہم نے پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے سیبر لیپرٹیز کا سپورٹ کرنا ہے ان کو اکنومیکل سپورٹ کرنا ہے پھر انیس سو پچاس میں میں آپ کو لے کر جاتا ہوں جہاں پہ ہم امریکی بلوک میں چلے گئے اور ہم سے وعدہ کیا گیا کہ آپ ہمارے بلوک میں آئیں گے ہم آپ کا نہ صرف تحافظ کریں گے بلکہ ہم آپ کو معاشرتی اور معاشی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی سپورٹ فران کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اس معاشی سپورٹ کی ایک ایسی عادت پڑ گئی کہ شاید آج تک ہم اسے جان ہی نہیں چھوڑوا پائے جس کے نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یہ وہ ادارے ہیں جو کہ آج تک ہمیں معاشی سپورٹ دیتے چلے آ رہے ہیں زیشان پاکستانی میڈیا کیسے دیکھتا ہے جمہوری نظام میں معاشرتی اور معاشی مساوات کے کانٹریبیوشن کو پاکستانی میڈیا نے اس سوال کو کتنی اہمیت دی ہے ہمارے دانشور طبقوں کی آواز کس طور پر بنایا اور پھر مستقبل کا پاکستان آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو صحافت یا میڈیا جو ہے اس کو ریاست کا چوتھا ستون کہا گیا سترہ سو ستائیس میں برکی ایک برٹیش پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے جب پہلی دفعہ پریس ریپورٹنگ کی اجازت دی گئی تو انہوں نے وہاں یہ ایک کونسپ دیا انہوں نے کہا کہ آج ہمارے درمیان ریاست کا جو چوتھا ستون ہے وہ موجود ہے تو وہاں سے فورت سٹیٹ میڈیا از ای فورت سٹیٹ کا جو کونسپ ہے وہ وجود میں آیا تو آزاد میڈیا کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا قیام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس میں میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو پوزیٹیو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے کہ میڈیا کے جو بیسیک فنکشنز ہیں تو انفارم دا پیپل بہتری کی گنجائش بھی ہوتی ہے رول آف لاغ جب تک نہیں ہوگا جہاں جہاں جن معاشروں میں رول آف لاغ ہے جیسے کہ ہم کوئی بھی سسٹم دیکھ لیں پریزیڈنشل جو سسٹم ہے اپنا جمہوری سسٹم امریکہ میں ہے وہاں پہ وہ ڈیلیور کر رہا ہے جو پارلیمنی جمہوری نظام ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے منورکزم کو ہم دیکھ لیں گرف میں ہے وہاں پہ رول آف لاغ ہے تو لوگ پور سکون زندگی گزار رہے ہیں آثوریٹیرین سسٹم کو ہم دیکھ لیں تو رشیہ میں ون پارٹی رولنگ سسٹم جو ہے وہ چائنہ میں یہ سارے سسٹم ڈیلیور کیوں کر رہے ہیں صرف رول آف لاغ اور جسٹس کی وعد سے ڈاکٹر صاحب پولٹیکل اکانومی کارپورٹ کلچر ہم نے بڑے لفظ پڑھے اور سنے بھی صحیح اور سمجھتے ہیں کہ معاشر کو کوئی عالمی طاقتیں بھی کنٹرول کرتی ہیں وہ ہمارے سیاسی نظام سے بھی اتنا ہی جڑا ہوا ہے آپ مستقبل کا پاکستان کیسے دیکھتے ہیں معاشی مساوات کے حوالے سے جمہوری نظام کے حوالے سے آپ کتنے خوش امید ہیں کتنے پر امید ہیں آج کی گفتگو کو سم اپ کیجئے گا ایک ہلکی سی اگزیمپل چھوٹی سی دینا چاہوں گا جمہوری روئیوں کی کہ جب پاکستان کا پرائم منسٹر لوگوں کو آفر کرتا ہے کہ آپ آئیں ہم مساکے معیشت کر لیتے ہیں میری پچھلی جتنی بھی ڈیبیٹ ہے اس میں میں نے دو نظاموں کے اور وہ سارے کانفلکٹ کا ذکر کیا ہے جو کہ ہمارے اس وقت پرسنیلٹی اور ہمارے سسٹم کی بنیاد بن گیا ہے ہمیں اس پہ ڈیلی بریشن کرنی پڑے گی ہمیں بیٹھنا پڑے گا ہمیں اپنی ڈائریکشن کو ریویو کرنا پڑے گا ابھی جو ہم جا رہے ہیں ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہماری جو بنیاد رکھ دی گئی ہے ایکانومی کی وہ امپورٹ سبسٹیٹوشن پہ ہے جس نے آپ کو یاد ہوگا یہ سکسٹیز میں بنیاد رکھی اور پھر بائیس فیملیز ایسی تھیں جن کے پاس یہ پیسہ کنسنٹریٹ کر گیا اور وہ آج بھی ہم پہ حکومت کر رہی ہیں کسی نہ کسی شکل میں ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہاں پہ اور باقی جتنی ممالک تھے انہوں نے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریلائزیشن کی تو اب دیکھیں یہ ریسورس یہاں وہ ریسورس الوکیشن کی بات ہے یہاں ڈسیئن میکنگ کی بات ہے آپ اگر کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں دیکھیں اس وقت جس ہم وبال میں فسے ہوئے ہیں جس کو آپ ڈیٹ برڈن کہہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہیں سے انکم نہیں ہے تو جب تک ہماری انکم جنم نہیں لے گی ہم اس ٹرائپ سے پاہت نہیں نکلیں گے تو انکم ہم اس طرف جائیں گے کیسے جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں سوچیں گے نہیں اس چیز کو ریویو نہیں کریں گے اب امپورٹ سبسٹیٹوشن میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں لو کالٹی کی چیز ہائی پرائس پر لوگوں کو مل رہی ہے یہ بھی تو ایک سوشل لوگوں کا نقصان ہے ان کی جیب سے زیادہ پیسے جا رہے ہیں ان کی ڈسپوزبل انکم کم ہو رہی ہے تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ فیوچر صرف اسی صورت میں پاکستان کا بہتر ہو سکتا ہے اگر یہ بیٹھیں بات کریں ری تنگ کریں ریویو کریں اور اس کے بعد نئی ڈائریکشن کا تیعین کریں ڈاکٹر ویس آپ مستقبل کا پاکستان کیسا دیکھتے ہیں آپ ایک استاد بھی ہیں ہم نے کل کی بنیاد آج رکھنی ہے آج ہمارے ہاں ظاہری بات ہے حالات تھوڑا سے مشکل ہیں لیکن بحیثیت علم اور بحیثیت اس ملک کے شہری کے مجھے اچھے کی امید رکھنی ہے اور اس کے لیے کاوش کرنی ہے جمہوریت کا بنیادی مقصد سسٹینبل ایکنومک ان پولٹیکل گروت ہے ان سوشل گروت ہے جمہوریت کے جو قوانین ہیں آٹھ قوانین ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان آٹھ قوانین پہ ہمیں عمل کرنا ہے سب سے پہلے تو سیٹیزن پارٹیسپیشن ایکویلٹی مساوات ہو پولٹیکل ٹولرنس ہو بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں ادم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے پھر اکاؤنٹیبیلٹی پھر ٹرانسپرینسی بہت ضروری ہے پھر فری اینڈ فیر الیکشنز بہت ضروری ہیں اس ملک کے بیچ پہ ملٹی پارٹی سسٹم بہت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر رول آف لاو بہت ضروری ہے اگر ہم نے ان قوانین کو اپنایا تو مجھے اپنا کل بہت روشن ازاد ہے ہمیں کل کی بنیاد روشن آج پہ رکھنی ہے ہم تمام شرقہ اس بات پر متفق ہیں کہ جمہوری نظام انسانی آزادی کے لیے شخصی آزادی کے لیے سماجی آزادی کے لیے اور قومی آزادی کے لیے بہت لازمی بنیاد ہے ہمیں اپنی سمت کا تائین کرنا ہے اگر ہم بہتر معاشیات چاہتے ہیں تو ہمیں ایک بہتر پولٹیکل سسٹم یعنی جمہوری نظام کو برقرار بھی رکھنا ہوگا ڈاکٹر ویس آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر علی آزم آپ کا بہت شکریہ زیشان لطیف آپ کا بہت شکریہ ریڈیو پاکستان بھاولپور کے سٹوڈیو سے میں اپنے شرقہ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں اب اپنے مذبان سجاد احمد بری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر جمہوریت اور جمہوری رویے مذاکروں کے اس سلسلے میں آج کا موضوع تھا جمہوری نظام اور معاشیوں معاشرتی مساوات ریکارڈنگ انجنئر احمد عمیر خان پروڈیوسر محمد عاشق اباسی پیشکش ریڈیو پاکستان بھاولپور موسیقی